ایمکیم پاکستان کے سینے ڈیپٹ ٹکن میں نے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے جوائن کرنے کے لیے ڈاکٹر سب سے پہلے تو میں آپ نے ایک بڑا شاندار بڑا کامیاب جلسہ کیا جس کی میں آپ کو مبارک بات پیش کرنا چاہوں گی ایک وقت تھا کہ ہم دیکھتے تھے کہ ایمکیم کے بڑے جلسے ہوتے تھے اور پھر وہ وقت تھوڑا تبدیل ہوا لیکن اس جلسے میں جو ایک گرمہ گرمی تھی ایک جوش تھا اور ایک جو انتھونزیزم ایک سپیرٹ ہوتی جلسے کی وہ بقاعدہ دیکھنے میں ملی تو اس کی ایک بجا تو مجھے ہی سمجھ آتی کہ متحدہ کا متحد ہونا جو آپ لوگ بٹ گئے تھے مختلف دھڑوں میں جب آپ لوگ ایک اٹھے ہوئے متحد ہوئے تو عوام کو بھی ایک پیغام گیا کہ اب آپ لوگ متحدہ ہیں تو اب عوام کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو شاید یہی بجا ہے یا اور بھی کچھ وجوہات ہیں میرے خواہر میں آپ نے درست کہا سب سے بڑی وجہ تو یہی ہے کہ ایک ویجن اگر اس وقت اہم کیوں پاکستان میں ہے تو وہ سب سے بڑا ویجن ہمارا یہ کہ یقجیتی اور اتحاد ہی ہمارے عوام کو ہمارے ووٹرز کو اور سن کے شہروں میں رہنے والوں کو خاص طور پر ابتدام میں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ نوٹ لکنگ بیک سکائیز دے لیمٹ پھر ہم دہی سندھ میں اور پھر پنجاب میں بھی ہم نے تقریبے چالیس پچاس سیٹوں پر لوگوں کو کھڑا کیا ہے بلونچستان میں پندرہ سے بیس اور کے پی گیم میں دس بارہ ہم نے وہاں پر بھی امیدار کھڑی تو اس بار ہم نے نیشنل گروت کے ساتھ بھی جو اپنے آپ کو جو نیشنل ہمارے ریپرسنٹیشن اس کے ساتھ بھی کنک کی ہے اور یہ جلسہ ہمارے ماضی کے جلسوں کی طرح اور شاید ایک بڑے جلسوں میں سے ایک بڑا جلسہ تھا جو بڑے جلسے ماضی میں ہوئے تو میرے خال میں یہ ریوائبل ہو گیا ایمکیم اپنے پیروں پر گھڑی ہو گئی ایمکیم واپس آ گئی ایمکیم کہیں پر بھی نہیں گئی ہمارے مخالف تھے میرے خال میں ان کے ذہنوں میں دلوں میں بھی دیکھیں ہم تقسیم تھے ہم بکرے میں تھے تو اس کی وجہ سے تو ظاہر ہے کہ یہ ممکن ہے کہ لوگ مایوس تھے اور اس کے علاوہ بھی مایوس کی بہت سارے ازباب تھے جو پندرہ سالوں کا پیپلز پارٹی کا دور اقتدار رہا جو یک طرفہ بلا سرکتے غیر اقتدار اقتدار وسائل میں جس طرح ان کا خفزات اپنی مصنوعی اکثریت جو اندرونے سیٹ کی لے کر جس طرح زیادہ سیٹیں انہیں ہمیشہ ملتی ہیں اور ان زیادہ سیٹوں پر آ کر ظاہر ہے کہ پھر شہری سندھ بلکل مارجنلائز ہو جاتا ہے یہ اور بات ہے کہ وہ جن کے نام پر ووٹ لیتے ہیں زلفکار علی بھٹو شہید محترمہ بینظر بھٹو شہید ان بھی لاکے لڑکانہ ہو نواب شاہ ہو وہاں پر بھی کوئی اگر کراچی کو نظر انداز کیا سوتیلی ماں کا سلوک کیا پیسٹ کروڑ گیلن یومیا اضافی پانی نہیں دیا انہوں نے پندرہ سالوں میں ایک اضافی قطرہ نہیں آیا کے ٹو کے ٹری میرے اور مصطفیٰ بھائی کے زمانے میں مکمل ہوا تو یہ ہماری کلیکٹیو لیلیشپ اور پیجن ہے جس نے الحمدللہ یہ راستانوار کے اور ہمارا پہلا ٹیسٹ بغیر کسی اختیار کے اقتدار کے وسائل کے مردوں شماری میں ہم نے کافی اپنی لاپتہ آبادی کو بازیاب کر آیا اور ایک قومی اسیمبلی کی سیٹ کا اضافہ اور تین صبح اسیمبلی کے جو کراچی کو ملا ہمیں سیٹ کا ذکر ہے داکٹر فاروق ستار صاحب سیٹ ایجسمنٹ جو کہ نون لیگ کے ساتھ ہے ابھی تک کچھ کلیر پچر سامنے نہیں آ رہی ہے کیا وجہ ہے دیکھیں ہم نے تقریباً پانچ قومی اسیمبلی کی مشستوں پر ہم الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں تین منیر کی ہے ایک لیاری کی اور ہاں یہ چار پر کم از کم باقی ریشتوں پر ہم لڑ رہے ہیں اور اگر وہاں پی ایمیل این بھی ہے تو ہم آمنے سامنے شباز شریف صاحب پی ایمیل این کے جو صدر ہے ان کا بڑا پند تھا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں اب اگر ایم کی ایم کے ساتھ ایجسمنٹ نہیں ہو رہی ہے تو میں یہاں سے پی ڈروت ہوں میرے خیال میں اچھا گام کیا مصطفہ کمال بھائی سیٹ سے ایک بہت اچھے امیدوار ہیں پھر اسی طریقے سے اگر آپ گوھر کریں تو باقی جگہوں پر ہم نے جی ڈی اے پی ایمیل این جی ایو آئی وہ جس طرح آپس میں تیہ کریں ان کے ساتھ ہماری وسیدر مفائی مت ہے قومی ایجنٹی کے لیے اور این پی نے بھی جی ڈی اے نے بھی جس میں پی ایمیل ایف اے اور پی ایمیل این نے اور جی ایو آئی نے ان چاروں نے ہمارے سب سے جو قومی ایجنٹی کی بنیادی جو ہمارا نکتہ ہے اولین وہ ہے ہمارا آئینی ترمیمی بل اور آئینی ترمیم کا پیکیج جس میں مقامی خودمفتاری اور مضبوط زلے مضبوط پاکستان کی زمانت ہے ایز اگینس جو نوشن تھا کہ مضبوط صوبے مضبوط پاکستان کی زمانت یہ مضبوط مرکز اب جو کامیابی کی کونچے اور دنیا چائنہ سے لے کر فاریس میں آپ فلیپینز کو دیکھیں ویتنام کو دیکھیں ملیشیا کو دیکھیں آپ تھائی لینڈ کو دیکھیں یہ وہ ممالک ہے جن کی ترقی کا راست ان کے انجن آف گروت ان کے زلے ان کے شہر ہیں اور پاکستان کی تمام ایک سو تیس میئرز ہیں ایک سو تیس زلے ہیں اگر ان کو امپار کریں گے براہ راست این ایف سی سے ان کو فنڈ دیں گے جس طرح براہ راست وفاق کو فنڈ ملتا ہے سومو کو فنڈ ملتا ہے وزیر اعلیٰ کو ملتا ہے گزراء اعلیٰ کو اس طرح ایک سو تیس میئرز کو وہ فنڈ ملنا چاہیے تو ساپ بھی مر جائے گا لاتھی بھی نہیں ٹوٹے گی اور یہ جو بلا وجہ کی ایک پولرائزیشن ہوتی ہے زلعی جو چیئرمن یا میئر حضراتیں ان کے وزیر اعلیٰ کے درمیان ختم ہو جائے گی اور اسے کراچی سپیسیفک نہیں لاؤر کشاور کوئٹا ملتاں ہو اور اسی طرح جائے کے باباد ہو کشمور ہو لڑکانا نواب شاہ یہ سب کے منٹ کو امپار کرنا ہے وہاں کی کاؤنسل کو امپار کرنا ہے بڑا آسان پوری دنیا میں طریقہ یہی مربج ہے ہم انو کے دنیا اس طرف جا رہی ہم اس طرف جا رہے تو میرے خالد میں جلسے میں بھی لوگوں کا آنا اور پورے ملک میں محول بننا اور ایمکیوم کی قومی سطح پر بھی اہمیت ابھی سے اچھا کر ہونا پھر اصلاحباد میں بھی ایمکیوم کی پتھ جگہ جگہ نظر آئے گی